کہ ملک کے حالات سے آپ واقف ہیں اور حالات جو بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے پہلے سے زیادہ ہم کو منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا ہے اور منلس اتحاد المسلمین پورے ملک میں اپنی ایک پہچان سیاسی پہچان بنا چکی ہے الیکشن ہم لڑیں گے انشاءاللہ و تعالی جیت اور ہار کی فکر مجھے نہیں ہے اگر آج میں نہیں جیتوں گا تو شاید میری زندگی کے بعد کوئی منلس کامیاب ہوگی اگر مرہوم صدر عبدالوحید و ایسی حیدر آباد کی پارلیمنٹ کلیکشن نہیں لڑتے تو نائنٹین ایٹی فور میں سالار ملت پارلیمنٹ کلیکشن پہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے تو یہ اس بات کو آپ سمجھئے کہ بہت سے منلس کے وہ زیادہ چاہنے والے ہیں جس کو مرہوم خائد سالار ملت کہتے تھے ان لوگوں کے بارے میں کہ ماں سے بڑھ کے چاہی پاپا کٹنی کا الہی تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے دل و دماغ پر ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیوں لڑ رہے کیوں لڑ رہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے کسی کا سوال کا جواب دینی کی ضرورت نہ کبھی تھی نہ کبھی رہے گی میرا ماننا یہ ہے میری جماعت کا ماننا یہ ہے میری جماعت کا دستور مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم جمہوریت میں حصہ لیں گے اور ہم کسی کی اجازت کے بغیر ہم الیکشن لڑتے آئے اور لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل کامیابی حاصل کریں گے مگر آج ملک میں جو بھی حالات ہیں جو نامسائب حالات سے ملک گزر رہا ہے اخلیتوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے یہ سب کے سامنے آیا ہے اور یہ سب کے سامنے بھی آیا ہے کہ کون مظلوم کی آواز کو اٹھاتا ہے کون مظلوم کے آگ سے بہتے ہوئے آنسوں کو پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے جس کا گھر بار لٹ چکا ہے کون ان کو ہمت اور دلاسہ دلاتا ہے تو یاد رکھئے یہ مندلس کا کام یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی طاقت بنیں گے اور ہم کو کسی بھی طریقے سے اپنے دل و دماغ میں اس چیز کو پیدا ہونے مت دیجئے کیونکہ مبارک مینہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کو جہنم میں زنجیروں سے جکڑ دیا ہے اب رمضان ختم ہوگا تو شیطان اور اس خبیص کے چہنے والے نفس کے ساتھ پھر سے کھڑے ہو جائیں گے مگر میں مندلس اتحاد المسلمین کا ایک سپائی ہوں میں اپنا کام کرتا رہوں گا جماعت کے تمام رفقاؤں کے ساتھ حاج الحمدللہ مندلس اتحاد المسلمین کا پرچم نا صرف سرزمین دکھن پر بلکہ مہاراشترا کی سرزمین میں کرنا ٹکا کی سرزمین پر اتر پردیش میں بہار میں جھارکن میں مندلس اپنا پرچم لہرا چکی ہے مندلس اپنے سیاسی وجود کا احساس دلا چکی ہے ہاں اسمبلی کلیکشن میں ہم کو کامیابی نہیں ملی اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے آج نہیں ملی کل ملیں گی مگر جو لوگ لڑنے سے ڈر جاتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو ہم کو ایک مقصد کے تحت اپنی سیاسی ججدہت کو جاری رکھنا ہے ہمارا ایک مقصد ہے ہمارے ایک سونچ ہے اور اس کے تحت ہم کام کرتے آئے اور کام کرتے رہیں گے الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر اپنی آواز کیسے پہنچائیں گے مظلموں کی فریاد کون سنے گا اور جمہوریت کی تل خقیقت یہ ہے کہ جس کسی کے نمائندے ہوں گے انہی کی آواز کو سنا جائے گا میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کسی حد تک مندلس کے پیغام کو خبول کیا گیا کسی حد تک لوگ سمجھ نہیں پائے آج نہیں سمجھے کل سمجھیں گے مگر میں ان لوگوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا جو مندلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں آپ انگلیاں اٹھاؤ پھتر پھیکو گولیاں چلاو ہم کو ختم بھی کر دو مگر یاد رکھو یہ ہمارا عظم ہے یہ ہمارا پیغام ہے اور ہم اپنے مقصد میں زد کے ساتھ آگے بڑھیں گے مندلس اتحاد المسلمین کسی سیاسی پارٹی کو جتانے کا یا ہرانے کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا ہے ڈیو ڈیو